کسی نے بڑی کمال کی بات کہیے کہ منزلیں انہیں نہیں ملتی جن کے خواب بڑے ہوتے ہیں بلکہ منزلیں انہیں ملتی ہیں جو زد پر اڑے ہوتے ہیں تم سروت کو پڑتی ہو کتنی اچھی رڑکی بات نہیں سنتی ہو کیوں غزلیں بھی تو سنتی ہو کیا رشتہ ہے شاموں سے سورج کی کیا لگتی ہو لوگ نہیں ڈرتے رب سے تم لوگوں سے ڈرتی ہو مصروں میں باتیں کرنا تم آسان سمجھتے ہو میں تو جیتا ہوں دھنے گھائل پڑے ہیں کئی دریا کئی جنگل پڑے ہیں نظر اٹھی ہے اس کی میری جانب کئی پیشانیوں پر بلکہ جب انسان ہی نہیں رہے گا تو اس کی گلتیوں کا کیا کریں گے یہاں چند منٹوں میں زندگیاں گزر جاتی ہیں پتہ نہیں چلتا تو چھوڑ دیتے ہیں نا آگے بڑھتے ہیں زندگی میں دو لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا ایک بیزی اور توسرا گھمانڈی کیونکہ بیزی اپنی مرضی سے بات کرے گا اور گھمانڈی اپنے مطلب سے یاد کرے گا اچھی کتابیں اور اچھے لوگ جب بھی کبھی میری یاد آئے گی نا تو پھر کبھی رونا مت کیونکہ میں تمہاری آنکھوں میں ایک بھی آنسوں نہیں دیکھ سکتا میں چاہتا ہوں اس نے چاہتے چاہتے بڑے گلزار سے کہا اس نے چاہتے چاہتے بڑے گلزار سے کہا تم جیسے بہت ملے ہیں وہ میں نے بھی مسکراتے ہوئے پوچھ لیا گزت ویرہ میں کہیں کٹیا بسائے ہوئے لوگ دیکھ کس حال میں رہتے ہیں ستائے ہوئے لوگ میں کو ہنس ہنس کر اسی بات پر رو دیتا ہوں مجھ سے روٹے ہوئے رہتے ہیں منارے ہوئے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان بہت ہنستا ہے تو اندر سے وہ بہت اکیلا ہوتا ہے اگر کوئی انسان بہت سوتا ہے تو وہ اندر سے بہت اداس ہوتا ہے اگر کوئی انسان خود کو بہت مصبوط دکھاتا ہے اور روتا نہیں تو وہ اندر سے بہت کمزور ہوتا ہے مشکل نہیں ہے کچھ دنیا میں تو ذرا حمد تو کر خواب بدلیں گے حقیقت میں تو ذرا کوشش تو کر آندھیا صدا چلتی نہیں مشکلیں صدا رہتی نہیں ملے گی تجھے منزل تیری تو ذرا کوشش تو کر میں نے خدا کو کہا کہ ایک بار ایک بے وفا آئی تھی میری زندگی میں اپنا مطلب نکالا اور پھر لوٹ گئی خدا نے کہا کہ تیرے ساتھ تو بس ایک بار ایسا ہوا ہے میرے ساتھ تو ہر انسان یہی کرتا ہے کہ میرے کچھ سوال ہیں جو صرف قیامت کے روز پوچھوں ہوں تم سے میرے کچھ سوال ہیں جو صرف قیامت کے روز پوچھوں ہوں تم سے کیونکہ اس کے پہلے تمہاری اور میری بات ہو سکتے اس لائق نہیں